اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے پر پور مدد کی جا سکے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ دیکھر آئی ہوں وہ خود تیارہ ہے وہ خود سے لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آج وظیفہ کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعہ کا شریعت کا لحاظ رکھتے کریں گناہ کا کوئی کامیسہ نہ کریں وظیفہ میں عمل میں کوئی اصابت گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا اس میں تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اکیس دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی شکر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارہ آپ سے دور ہے ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے آپ کسی بھی طرح یہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل سے آپ سے محبت پڑتی ہے اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایابی عمل ہے اور بہت لاجواب ہے عروج مہ کو آپ نے جیسے اسلامی مہینے کی پہلی جو پہلا دن ہوتا ہے نا وہ آپ میں لینا ہے عروج مہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے باوضو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلی آپ نے یہ عمل کرنا ہے خواب کا بستر زمین پہ ہو چار پائی پر ہو یا بیٹھ پر ہو ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں بستر پاک ہونا چاہیے یہ شرط ہے بستر کی جو چاہتے ہیں وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بلکل پاک وہ آپ کا باوضو ہو پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھئے گا اول آخر گیارا گیارا مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے اس وقت جب آپ دروشی پڑھے ہونا تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں آپ اسی کو طلب کر رہے ہیں کسی کے لیے محنت کر رہے ہیں کسی سے آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور کسی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ یہ نام کی محبت پڑھتا ہے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی آپ عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو خود قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کے لیے یہ اثر کرنا ہے نجائے سے ملکہ استعمال نہ کریں ٹھیک ہے یہ گناہ ہے جب تک اللہ کی ساتھ دلوں کو نہیں جھوٹ دیں تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں پڑھائے کریں وہ نہیں جھوٹ سکتیں اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہئے اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کے کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی دروشی پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ صفی اللہ کیا کریں اور وظیفے سے پہلے اور آخر میں دروشی پر ضرور جو ہے اپنا معمول بنانی ٹھیک ہے وظیفہ آپ کو صرف اور صرف تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑھ رہا ہے اس بات میں تو آپ وظیفے کو سات دن تک پیل لی جا سکتے ہیں بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشان ہے تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے اور اگر تو دیکھیں اگر شوہر کا یہ بستہ ہے کہ شوہر عصد نہیں کرتا شوہر ناراض ہے خواتین کے لئے کہیں میں آپ کو بتاتی ہوں تو بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں تو پانی پاس رکھ لیں تو تب دم کر لیں ٹھیک ہے اب آپ آپ اول آخد روشیف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا تین سو تیرہ مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اول آخد روشیف کے ساتھ پڑھ لیں اچھا آپ نے یہ کرنا ہے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب ہے اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں دورا سے آپ کے میاں پی لیں ٹھیک ہے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے وہ پی لیں اگر آپ کے شکر آپ سے ناراض ہیں دور ہے آپ سے نہیں بات کرتے اپنے بسم اللہ کا تاہل نقشن ایسے پوری بسم اللہ لکھیں بسم اللہ رحمان الرحیم لکھ کر اپنے سیدھے بازوں پر باندینا ہے پہلے چاند کی رات کو باندینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ عمل بھی کریں ساتھ میں بسم اللہ شریف کا جنہیں نقشن جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازوں پر باندینا ہے اب آپ نے 313 مرتب بسم اللہ اللہ خدوشی کے ساتھ آپ نے پڑھ لی ان کی جو ہے چہرے مبارک پر اگر آپ کے بس کوئی تصویر ہے تو اس پر بدم کر سکتے ہیں پانی پاس ہے ناراض ہے تو پانی پھلا سکتے ہیں اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں تصویر بھی بدم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں تصور کر کے بھی بدم کر سکتے ہیں آپ تعلیم ہیں وہ مطلوب ہیں ٹھیک ہے اب آجتا ہے تعلیم اور مطلوب تعلیم طلب کرنے والا مطلوب اس کو طلب کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ کو اپنی کسی پیارے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پر پہلے نقش بنا کر باندھ لیں بسم اللہ بسم اللہ لکھ کر بازو پر کپڑے میں لپیٹھ گئے اس کو لیمی ایشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹھ گئے اس کو بازو پر آپ کپڑے سے باندھ لیں باندھ لیں کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بزار سے بنوا سکتے ہیں کسی جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی وہاں سے بن جاتا ہے بازو بند ربٹ کا بند ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا دیں انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو بسم اللہ جب آپ پڑھو گی آخر میں نام لے کے دعا کر دیجئے گا بازو پر لا پہلے باندھ لیجئے گا بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ سے دیرہ سے دعا کریں گرگر آ کے دعا کریں انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے سات دن کریں اس سے بھی زیادہ اور اپنی زندگی ختم مہونے میں لی محبت چاہیے بازو پر بسم اللہ کو باندھی رکھیں ہر مقصد میں کامیابی ہوگی مطرب بھی ہے آسمتہ بھی ہے اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے حمدلاللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس وصیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہوشمیہ بیوی کا مسئلہ ہو لڑائی جگڑا ہو کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ بلا وصیفہ بسم اللہ کو بازو پر باندھ کے کام شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یقین مانے کبھی بھی آپ کو پشش ماندھی نہیں ہوگی اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں بہت خود برکت ہے اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے مطنع ہے